نبی اسلام نے ایک ایسی حدیث اشارت فرمائی کہ میں سامنے دیکھتا تھا تو نسیبہ میں دائیں طرح دیکھتا تھا تو نسیبہ میں بائیں دیکھتا تھا نسیبہ آپ کسی بھی مجید کے مولی صاحب کو کہیں گے اس حدیث کا مسئلہ بتائیں گے کام پجائے گا یہ حدیث کا نہیں بتائے گا کام پجائے گا فسینہ چھوٹ جائیں گے جس طریقے سے عورت ڈیفائن ہوئی ہوئی ہے نا اب مسلمانوں میں وہ آرکی ٹائپ توڑ دیں وہ آرکی ٹائپ توڑ دیں اسلام کو یہ کنڈرنٹ سیٹرل ڈیفینیشن میں عورت کی آرکی ٹائپ ہے وہ تو صحابیات کی آرکی ٹائپ نہیں ہے آپ جس دن صحابیات کو پڑھیں گی آپ کو پچھلے گا کہ یہ ہمارے ساتھ تو گیم ہوئی ہے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اس کے بعد میرا پرسپیکٹیب بدل گیا تھا بائی روی میں بھی پاکستانی ہوں مسلمان میرے بھی گھر کے کلچر ویسی جیسے آپ کے دردے گلچر ہے تو میں بھی لڑکی کی آرکی ٹائپ کو ویسی دیکھتا تھا چلیں ویسے تو نہیں دیکھتا تھا مگر مجھے پتا ہے وہ ویسے کیا ہے تو تقریباً تقریباً 1-2% کا فرق ہے باقی ویسی پھر جب میں نے آدمی ایکسٹریمیس قسم کے ملہ یمنی ہوں یا جورڈینیان ہوں انہوں نے جب مجھے عورت کی آرکی ٹائپ بتائینات ہے یہ کیا کر رہے ہو یہ کیسے اللہانس دی گیا یہ کہ and then they were like you're not a girl why are you worried and I'm like I'm not a girl but I'm worried about the fact that if girls are doing so much then میرے پر تو بہتر 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 and they said and they said جی اسی لئے بتا رہے آپ کو کیا انہوں نے بتا رہے ہو انہوں نے آرکی ٹائپ دیفائن کی میں آپ کو یہ کر دیتا ہوں باقی سب کو آپ کی توصل سے مل جائے especially girls نبیہ السلام نے ایک ایسی حدیث رہا تھو تفاقل ہے کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے سعید گنیوں کو پتا ہے اس حدیث کا وہ پاکستان انڈیا میں نہیں سنائی جاتی وہ حدیث پتا کیا ہے وہ حدیث ہے کہ جب عہد تو غزوہ ہو رہا تھا اور مسلمانوں پہ سخت ترین وقت آگیا تھا کہ نبیہ السلام کو شہید کرنے کے لئے فلٹولہ آگیا تھا اور تیر بھی چلتے تھے نیزے بھی چلتے تھے اور لوگ فرنٹ سنٹل کامبیٹ کے اوپر دلوانوں سے لے کے آئے ہوئے بار کر رہے تھے تو نبیہ السلام نے اس وقت پتا ہے کہ نبیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ میں سامنے دیکھتا تھا تو نسیبہ میں دائیں طرف دیکھتا تھا تو نسیبہ میں بائیں دیکھتا تھا تو نسیبہ آپ کسی بھی مسجد کے محلوی صاحب کو کہیں گے اس حدیث کا مسئلہ بتائیں بھی کام پچائے گا اس حدیث کا نہیں بتائے گا کام پچائے گا سینے چھوٹ جائیں گے میں ابھی شروع ہوا ہوں یہ سیشن لمبا چھوٹا ختم کرنا ہے مجھے پورا ایک سیریز اف سیشن کرنا چاہیے صحابیات کو جس لڑکی کو دیکھو بیڑ بکری بنائی ہوئی اس نے اپنے آپ کو آرکیٹائی بھی زیرو کی ہوئی میں سامنے دیکھتا ہوں نسیبہ دائیں دیکھتا ہوں نسیبہ بائیں دیکھتا ہوں نسیبہ اس کا مطلب بتاتا ہوں ہر طرف سے نبیہ السلام پہ حملہ ہو رہا ہے اور حضرت نسیبہ رضی اللہ عنہ آدمیوں کے جتھوں جتھوں کو روک رہی ہیں اپنے آپ سے دائیں طرف سے بھی سامنے سے بائیں طرف سے بھی اپنے جسم سے گوھر سے سمجھیں یہ جو بٹھائیں ہیں انہوں نے ایک دباہ سا بنا دیا لڑکی کے لیے اور اس کو حرام 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 کر کے ڈرا رہے ہیں اسلام سے ان سے کہیں میں نبیہ السلام سے بات کر رہی ہوں سائل عدیم سے بات کر رہی ہوں حضرت عمر بن خطاب آپ کے ذہن میں کیا امبرشن ہے ان کا سخت یا نرم دنیا کوئی پتہ ہے سخت ہے پردے کے آئیتے ہیں ان کے مشورے سے آئیں پردے کے آئیتے ہیں ان کی مشورے سے آئیں اور سے سنیں آپ دنیا یہ بتائیں حضرت عمر کے ٹائم پہ کہ وہ امیر المومنین تھے مکہ کا فینائنس منسٹر کون تھا ہاں ایک سیمیل سیسر جو امشان بیاتنا نام کرتا ہے پر وہ اتنی امپریس تھے کہ انہوں نے مدینے کا بھی فینائنس منسٹر کس کو لگا دیا یہ پوچھیں نا مولوی صاحب سے کہ جو بیٹھے میں اپری طرف سے کہانیاں سنا رہے ہمیں اور بیٹھے تو پتہ کہتے ہیں وہ نسیبہ تو غزوہ کا ٹائم تھا غزوے کے ٹائم پہ نبیل اسلام کو ضرورت تھی تو اچھا دیکھیں ان کی کہانی سنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں وہ اہود کے ٹائم پہ ضرورت تھی حضرت نسیبہ نے تیس لڑائیاں لڑی ہیں اور پتہ کس غزوے میں شہید ہوئی ہیں اب ابوکر صدیق امیر المومنین ہیں اور زکاة نہ دینے والوں کے خلاف خزوہ ہو رہا ہے اس پہ بھیجائے نہ حضرت ابوکر صدیق نے اس میں حضرت نسیبہ شہید ہوئی ہیں جب ان کو غسل ہو رہا تھا خاتون نے پتہ کیا کہ جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے نسیبہ کا جس پہ تلوار کا خزخم نہ ہو اتنے لڑائی لڑی ہیں اس عورت میں میں ابھی شروع ہوا ہوں بٹا میں نے کہا نا سیریز کروں تو پرختے اڑ جائیں گے اس آرکی ٹائپ پہ میں رسک نہیں لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت پہلے ہی فیمنیزم اپنی پوری پھنکار کے اندر آگ بھرس رہا ہے اور مسلمان لڑکی نے کہنا ہم نے تو نکلنا ہی نکلنا پائے آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس آرکی ٹائپ کو تو توڑیں بے شک آپ میرا کیا سے کہتے ہیں فیمنیزم کیوں پڑھنا جائیں آپ انڈیا میں مجھے نہیں پتا وہاں پہ کیا سلوگن چل رہے ہیں پاکستان نے بھی لڑکی کپڑت آر کے باہراندے چاہ رہی ہے اسلام کے نام پہ نہیں سائنس کے نام پہ میں اگر یہ شروع کر دوں گا تو پھر اسلام میں بھی ڈائیسپورا کریٹ ہو جائے گا اچھا ہم بھی نکلیں صحابیات بننے اصل میں اپنے نفس پوری کے نکلیں گی نام رفیدہ نسیبہ کا لگائیں گے نام شفا کا لگائیں گے ٹھیک ہے بہت سے سمجھیں میں اب خالی بتا رہا ہوں آپ ایک ریلیجیس سرکل کیا سیمپل آرکیمنٹ کے گروپ میں ہوتی آپ نے ان لڑکیوں گیا کی ٹائپ بدلنی ہے جن کو کوئی شوق نہیں کا اپنے تار کے باہت ڈانس کرنے کا مگرو ان کو اسلام پہ آخرت بتانے کا شوق ہے اور ان کو زبردستی کی وہ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں جو کہ اللہ نے کہا ہے ان سے کرواؤ مولوی صاحب نے کہا ہے نئی حرام ہے نعوذ باللہ یہ بتائے گا ہمیں حرام کیا حلال میں رب نے بتانا کیا حرام ہے اللہ سیرہ پڑھیں آپ کو ملیں گے ایسی خواتین ایسی جری خواتین ایسے ایسے غزموں میں سیرہ پڑھیں تو کب سے میں کہہ رہا ہوں سیرہ پڑھیں کوئی عورت پڑھتی نہیں ہے سیرہ آپ پوچھیں پھر کسی داری والے سے یار ایک صحابیہ صحابیت نہیں ہو رہی آپ کی پوری فلوسفی میں تم نے کونسی فلوسفی کر لی ہے ایک صحابیہ نہیں صحابیت ہو رہی اتنی لسٹ کی لسٹ پڑھی بھی ہے تم کہاں سے بیٹھے ہوئی ہو کہ تیخانے میں بند کرو عورتوں کو نماز پڑھانے کے لیے کہاں سے نکال رہے ہو تم یہ ساری فلوسفی یہ ساری عورتیں صحابیہ نے کیسے اپریشیئٹ اور آنر کر دی ہیں سینکٹیفائی اور ویلیڈیٹ کر دی ہیں ان کو زیادہ پڑھا تھا یا انکل آپ کو زیادہ پتا ہے کہ عورت نے کیا کام کرنے ہیں سو انٹلیکچولزم تو بات کی بات ہے بیٹھا پہلے سوشلزم کے اندر تو اپنی جگہ سنبھالیں تاکہ آپ کو پتا ہو اسلام کی خدمت کرنی ہے ایسے نہیں گلوبل گلوبل میں کہہ رہا ہوں آپ گلوبل ہونا ہے تو اسلام کی ڈیفنیشن کو پکڑیں نہ وہ فیمینیزم کی ڈیفنیشن کو پکڑیں نہ خدا کا واسطہ اس مولوی کی ڈیفنیشن کو پکڑیں میں نا ایک سکولروں کو جانتا ہوں مجید عدامی صاحب جمن کی ابھی بھی زندہ ہیں بڑے بڑے ہوگئے ہیں انہوں نے نا بڑے ایکسٹریمیسٹ ہیں مطلب یہاں تھا کہ کئی دفعہ تو انہوں نے وہ الکایدہ کو بھی سٹیمپ کر دیا تھا کہ یا یا مجبوری ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے اس نے ایکسٹریمیسٹ ہیں ان کا ایک لیکچر میں سن رہا ہوں ان کی ایک سیریز ہے بھائی اس سیریز میں انہوں نے پتا کیا کہا ایکسٹریم تریم مطلب میرا خیال ہے اس سے زیادہ ایکسٹریم بنا کوئی نہیں ہے جس کو میں ابھی ایکسٹریمیسٹ کہتا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ یہاں مجھے سمجھ نہیں آتی سنیں ذرا سنیں ان کی لیکچرز کیا تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ دون اپر ڈیفنیشن اسلام میں ڈالنے والا کمکون تھا کہ یہ جو مسلمانوں کو پوائنٹ کیا ان کا کہ اسلام اتنا لبرل نہیں ہے نتنا لبرلز نے بناتا ہے کلکل کلکل شکل مگر ان کا الفاظ کوٹ کر رہا ہوں اور خدا کی قسم وان پرسنٹ بھی اتنا کنزروٹیو نہیں ہے نتنا یہ رائٹ ونگ والے محلویوں نے بنا دی یہ ایکسٹریمیسٹین مولوی بتا رہا ہے یمن کا کہ یہ تم لوگوں نے کیا دبدستی دنجیریں ڈالی ہوئیں اسلام میں نہ آدمی کو ہلنے دے رہے نہ عورت کو ہلنے دے رہے ایسا کچھ ایکسٹریمیزم نہیں ہے اتنے کوئی سختیاں نہیں ہے اسلام میں جو تم نے دبدستی ڈالی ہے اور یہ یہ وہ ملا بھول رہا ہے جس کو کتابیں پڑھنے کے بعد یہ پتا ہے کہ سیرہ کیا کہتی ہے اور نظام کیسے چلانا ہے آپ کچھ سوچے نا ان ڈیفنیشن میں عورت پوری نہیں اترتی جو اس وقت کی آرکی ٹائپ سینٹرل بولوی نے بنا دیئے تو عورتیں ریاکٹ کر کے پھر نکل رہی ہیں اسلام سے